اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہم سب خرید سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے سندھ میں امن امان کی ناکش صورتحال کے اوپر ہے سندھ میں ڈاکوں کا راج ہے شہری علاقے یا دہی علاقے وہاں پر ہر قسم کی آپ کو ڈاکوں ملیں گے نہ صرف نحت عوام کو اغواہ کرتے ہیں تاوان وصول کرتے ہیں رہنسم وصول کرتے ہیں بلکہ ان کو مار بھی دیتے ہیں اگر تاوان کی رقم وصول نہیں ہوگی کچھ دن پہلے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ جسس اکیل احمد عباسی صاحب کی طرف سے ایک انیشیٹیو لیا گیا تھا اور ریشٹار سندھ ہائی کورٹ کے جانب سے ایک نوٹفیکشن نکالا گیا جس میں لاو اینڈ جسٹس کمیٹی کے میٹنگ طلب کی گئی اور جس میں کہا گیا کہ آئی جی سندھ ڈی جی رینجز اور اس کے علاوہ سکھر لارکانہ ڈیویین کے ڈی آئی جیز کشمور گھوٹ کی اس کے علاوہ جو دیگر علاقے ہیں جس میں شکارپور اور دیگر علاقے جو شدید متاثرہ ہیں خاص طور پر ڈاکوں کی اس کام کی وجہ سے ان علاقے کے بفسران کو ایس ایس پیس کو طلب کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ براسیکوشن اور جو بار کے بکلہ ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا تھا اس معاملے میں کہ پولیس سے بنیاد طور پر یہ وجوہات معلوم کی جائیں کہ کراچی میں یا پورے شعبے میں جس طرح کی تحال ہو چکی امنوان کی انتہائی ناکے سے پولیس اور تمام ادارے ڈاکوں کو کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہیں اور دیگر وجوہات طلب کی گئی تھی آج تقریباً دو بجے ملاقات شروعی اور اس وقت تقریباً کوئی چاڑھے چار بجے کے قریب تقریباً دو گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اس وقت بھی میٹنگ جاری ہے میٹنگ میں تمام افسران جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب ڈی جی رینجر سندھ اور اس کے علاوہ پرسیکوشن اور جو بارز کے بارہ سو سریشنز کی بکلا تنظیموں کے جو صدور ہیں ان کو بھی بلائے گیا تھا وہ بھی موجود ہے چیف جسس اندھائی کورٹ جسس اکیل احمد عباسی صاحب کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہے اور اس میں جسس شفیق محمد صدیقی جو کہ سینئر کوئی نی جج ہے سندھائی کورٹ کے وہ بھی موجود ہیں صورتحال انتہائی گمبی بتائی جاری ہے کیونکہ جو اجلاس میں عداد و شمار بتائے گئے ہیں کہ داکوں کی جو کاروائیں ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر پولیس کی جو کاروائیں ہیں اس حوالے سے بھی کچھ مختلف اضلاع کی محتفتانوں کی اور مختلف جو واقعات ہیں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی جس میں کچھے کے علاقوں میں جو ڈاکوں ہیں ان کی کاروائی اور اس کے بعد پھر ان کو اصلاح کہاں سے فرام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پولیس کی اور دیگر اداروں کی جو کاروائیں ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ ڈاکوں جو ہے وہ سرگرم ہوتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف اقواہ کرتے ہیں بلکہ مار دیتے ہیں ان کی ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی ایسا علاقہ ہے سندھ کا اور کچھ پنجاب کا اور کچھ بلکستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جس میں نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں یعنی کہ نہ ماں پولیس جا سکتی ہے نہ رینجر جا سکتی ہے نہ کوئی اور ادارہ جا سکتا ہے ایمن کے تمام ادارے جو ہے وہ ڈاکوں کے جو کہ جدید اصلے سے لیس ہیں کنٹرول میں ہیں وہ تمام علاقے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیرالہ سندھ نے بھی اس بات کا اعتراب کیا تھا جدید وہ اصلہ جو کہ شاید افغان وار میں بھی استعمال ہوتا رہا وہ اصلہ بھی ان ڈاکوں کے پاس موجود ہے اور تو نہ صرف منیٹنگ کے لیے اصلے کے ساتھ منیٹنگ کے لیے کیمروں کے ساتھ جدید ٹیکنالوی یعنی کہ ڈراؤن کیمرے بھی ان ڈاکوں کے پاس موجود ہیں اور وہ ڈاکوں جو ہے وہ تمام معاملات کی منیٹنگ کرتے ہیں کہ کہاں سے کون سی گاڑی آپریشن کے لیے آ رہی ہے اور کون سی گاڑی جو ہے وہ کس جگہ پہ آپریشن کرے گی تو صورتحال یہ ہے کہ پولیس کے اوپر بھی ان کی ایک منیٹنگ کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے منیٹنگ کا نظام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ نہ صرف ڈاکوں کے خلاف آپریشن کرنے میں پولیس اور دیگر ادارے ناکام نظر آتے ہیں بلکہ شہر کے جو کراچی شہر ہے شہر میں بھی جو ہے وہ ڈاکوں کنٹرول میں نہیں آ رہے اور روز آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ پولیس تو ناکام نظر آتی ہے لیکن عمام کے حدتے جب ڈاکوں چڑھتے ہیں تو ان کو مار بھی دیا جا رہا ہے اسی طرح روزانہ کئی لوٹتے شہری ڈھکیتی مزہمت کے اوپر مارے بھی جاتے ہیں ڈاکوں کے ہاتھوں اور اس کے علاوہ پولیس مقابلوں کی اطلاعات بھی آتی ہیں تو یہ ساری بریفنگ دی گئی جیسے سندھ ہائی کورٹ جیسے اکیل احمد عباسی کو کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کے کمیٹی روم میں یہ میٹنگ جاری ہے اس کے کچھ ویڈیوز آپ دیکھ بھی رہوں گے سکرینڈ کے اوپر جس میں تمام افسران میٹنگ میں مجود رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک پروجیکٹر لگا کر تمام کیسز اور کاروائی کے حوالے سے بتایا گیا مجموعی طور پر جو پولیس اور دیگر ادار ہیں ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا جی معاملات ان کے کافی حد تک کنٹرول آ چکے ہیں اور اس کے بعد نہ صرف کچھے کے بلکہ سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے ڈاکوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اب قدرے جو کرائم ریٹ ہے جو کچھ مہینے پہلے بڑھ رہا تھا اب قدرے اس کی نسبتاً کم ہی آ رہی ہے لیکن اس کے بعد چونکہ بکلا بھی مجود ہیں اور دیگر سورسز ہمارے جو بتا رہے ہیں کہ کافی تضاد پائے گیا ہے ان ریپورٹس کے درمیان جو کہ پولیس اور دیگر اداروں کی طرف سے چیف جسٹس کے سامنے رکھی گئی جس پر نہ صرف چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کیا ہے بلکہ کافی نرازگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ بنیادی طور پر تو آپریشن کے دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن آپریشن نام کی جو ہے وہ چیز تو مجود ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں خاطرکہ کامیابی نہیں مل پاری جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا بھر میں جگہ ہسائی ہو رہی ہے بلکہ معصوم جانوں کا زیادہ بھی ہو رہا ہے اور اوپر سے گنم کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کافی لوگ کی وہاں کے مکین ہیں ان کی فصلیں بھی خراب ہوتی ہیں تو بہرل صورتحال مجموعی اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس وقت یہ ادم اعتمنان کا اظہار کیا گیا ہے نئی ڈیریکشن اور نئی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی اب چونکہ ہم سب سے انتظار کر رہے ہیں کہ آجی سندھ یا اس کے علاوہ جو دیگر جو افسران ہیں وہ بہا رہے ہیں ان سے ہم اس بریفنگ کے حوالے سے بھی تفصیلات لیں کیونکہ جو بتایا گیا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کو باقیادہ طور پر بریفنگ دی گئی ہے کہ جب سے پولیس افسران کے تقریہیں تبادلے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر کافی سورتحال نکیتی کی اور دیگر کافی کنٹرول ہو چکی ہے لیکن جو اوبرال سورتحال دیکھتے ہیں تو اس میں سورتحال میں نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف پولیس ناکام ہے بلکہ تمام ادارے ناکام نظر آتے ہیں آپریشن تو ہوتا ہے لیکن ڈھاکوں ان کے ہاتھ اب تک نہیں آ رہے بلکہ نہ صرف عام عوام بلکہ پولیس کے اہلکار بھی اغواہ ہوتے ہیں اور بھی اس قسم کی اطلاع سامنے آتی ہیں کہ کئی ایسے پولیس آپسران ہیں جو کہ طویل عرصے سے ان کچھے کی علاقے کے مختلف تھانوں میں مختلف آفیسز میں تینات ہیں وہ بھی ڈھاکوں کی سپورٹ کرتے ہیں ڈھاکوں کے سپورٹر ہیں اور جن کی وجہ سے ڈھاکوں جو نہ صرف کمزور پٹ رہے ہیں بلکہ اور زیادہ سے زیادہ تاکتور ہوتے نظر آ رہے ہیں تو یہ سورتحال آج کی تھی انشاءاللہ مزید کچھ آنے والی ویڈیوز میں خاص طور پر چونکہ جو بریفنگ کے بعد کی جو سورتحال ہے وہ آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا تاکہ آپ کو سندھ کے شہری علاقوں اور خاص طور پر کچھے کے علاقوں کے بارے میں آپ کو تفصیلات پتہ جل سکے کہ نو گوئے ایریاز بن چکے ہیں ایک طرف ہم دعویے کرتے ہیں پاکستان بھر کے جو ادارے ہیں وہ جدید اسلحے سے جدید مشینری سے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں لیکن چند سو ڈاکو جو ہے وہ کابو میں نہیں آ رہے نہ پولیس کے نہ دیگر اداروں کے حکومت تمام بے بس نظر آتی ہے یہ نہ صرف سندھ کی بلکہ پنجاب یا بلوکستان کی حکومت کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ مرکز ایک اچھے کی علاقہ جس میں کنکورٹ کشمور شکارپور سکھر گھوٹکی اور اس کے علاوہ راجنپور سادکاباد اور اس کے علاوہ جیکباباد کی علاقے شامل ہیں یہاں انہی علاقوں میں ڈاکو کا جو ہے وہ راج ہے تو یہ ایک ندامت اور ایک شنمیدگی کے بات ہے کہ ایک طرف حکومت پاکستان اور یہ مختلف ہمارے اداروں کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں جو ان کے پاس جدید اصلہ ہے اور جدید اصلہ سے دنیا کے کسی بھی تقعت وقت دشمن سے لڑنے کے لیے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہر وقت دشمن سے لڑنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے ہی ملک کے اندر موجود جو ڈاکو ہیں جن کی نہ کوئی اوفیشل کوئی سیکیورٹی فورس ہے اور نہ ہی اوفیشل کوئی ان کے پاس کوئی سیکیورٹی کے ذرائع ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو جو ہے وہ پولیس ان کے ہاتھوں ڈاکو کے ہاتھوں بے بس نظر آتی ہے اور امام ہیں جو پستی سے پستی چلی جاری ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میٹنگ کے بعد جو بھی علامیں جاری ہوتا ہے جو بھی اس کی بریفنگ کے لیے جو تفصیلات جاری ہوتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ضرور رکھیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہم کوشش کریں گے جس طرح روٹین کے حساب سے ہم سندھائی کور سے بیشمہار چیزیں آپ کے سامنے رکھتے تھے اب دوبارہ سے وہ سندھائی جاری کریں آپ اپنی رائے کا اظہار جیسے جیسے جاری کریں گے ہم ویسے ویسے اس چیز میں دوبارہ سے اپنا فوکس کریں گے اور دوبارہ سے آپ سب کو جو سندھ کی مجموعی عدالتوں کی سورہتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے عدالتوں کی سورہتحال سے یاد آیا کہ پولیس اور دیگر اداروں کی طرف سے یہ بھی الزام آئد کیا جاتا ہے کہ پولیس تو ڈاکوں کو پکڑتی ہے لیکن پرسیکیوشن کی نااہلی کی وجہ سے اور عدالتوں کی وجہ سے وہ ڈاکوں چھوٹ جاتے ہیں لہذا اس لئے دوبارہ چھوٹ کے زمانت پر آتے ہیں یا باہر باپس آتے ہیں تو وہ پھر سے کاروائیں کرتے ہیں پھر ڈاکیتیاں مارتے ہیں پھر لوٹتے ہیں مارتے ہیں اور ایون کے لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں تو اس لئے جو پولیس یا دیگر اداریں ان کا اجزام پر رہے رات پرسیکیوشن کے اوپر بھی جا رہا ہے اب پرسیکیوشن کا اس معاملے میں کیا موقف ہے جیسے موقف سامنے آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اندر کی خبریں مزید جو ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آنے والے ویڈیوز میں رکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ